موسیقی نمشہ سواگتہ آپ کا بارہ بدن پردیش شیبوٹے میں میں ہوں آپ کے ساتھ تیشی شکلہ روک کریں گے خبروں کا لیکن اس سے پہلے نظر آلیں گے سرکیوں پار کورونا پر پیا موڈی نے کی من کی بات کہا کورونا سے لڑنے کے لئے اٹھائے کٹور کا دب دباری سے شروع مہین نہیں پتنا ضرور لاؤگ جان پر من کی بات میں بولے پیا موڈی کہاں لاؤگ جان توڑ گے تو کورونا سے لڑنا ہوگا بچ کے دیش پر بڑھوئے کورونا وائرس کے مام نہیں مریضوں کی سنکھا پہنکی ایک ہزار کے بار اب تک پر سکتوں مکی ہو چکی ہے موڈ دیش پہلی بار ایک دن میں دو ساکھت کو وائرس کے سکتبس آئیسی آوار نے کہا دیسے چرن سے بھی دی کورونا سرکر پر گمھیر ایمپی سرکار شیرا سنچوہا نے کہا سرکار آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں ہیں نہیں رکھیں کورونا سرکر کو لے کر موڈیون سری بھوکیش مکیل بولی آپ پریشان نہ ہو اور سمبھ بودت بھی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی رکھ کریں گے خبروں کا پردھا منطوری نے من کی بات کارکرم کے ذریعے دیشواسیوں کو سمبھوڈت کرتے ہوئے کہا کہ بھی دیشواسیوں سے شما مانگتے ہیں کیونکہ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے لینے پڑے ہیں جن سے دیشواسیوں کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے پیاموڈی نے گریبوں سے وششکر شما مانگی پیاموڈی نے دیشواسیوں کو سمبھوڈت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ فیصلوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پریشانی آگئی ہے گریبوں کو خاص تقیت ہوئی ہے پیاموڈی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کچھ ہمیں نرام سے نراض بھی ہوں گے لیکن کرونا سے لڑنے کے لیے یہ قدب ضروری تھے پیاموڈی نے کہا کہ کرونا وائرس انسان کو مانے کے زدلے بیٹھا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن آپ کو بچانے کے لیے لگایا ہے پیاموڈی نے کہا کہ کووڈ نائنٹین سے لڑائی کتھیں اور اس سے مقابلے کے لیے ایسے پیسو کی ضرورت تھی بھارت کے لوگوں کو سرکشن لکھنے کے لیے یہ ضروری تھا بعد میں روگ اسادی ہو جاتے ہیں تب علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آج پورا ہندوستان ہر ہندوستانی یہی کر رہا ہے بھائیوں بہنوں ماتاؤں بجرگوں کرونا وائرس نے دنیا کو قید کر دیا ہے دنیا کے کئی دیش کرونا وائرس کے کہر سے ایک کراہ رہے ہیں وہ اب بھارت میں کرونا وائرس دوسرے سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کیندر اور راج سرکاریں اس مہاماری سنے پٹنے کے لیے یو دستر پر کاروائی کر رہی ہیں کرونا وائرس کمیونٹی کی ٹرانسویشن میں فیرنے سے روکنے کے لیے سرکار نے پوری طاقت جھوگ دی ہے لیکن کرونا وائرس کا کمیونٹی ٹرانسویشن کیسے رکے گا یہ بڑا سوار ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے ہیں آپ کے گھر کے دروازے پر ایک لکشمن ریکھا کھینچ دی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ گھر سے بہار پڑھنے والا آپ کا صرف ایک قدم آپ کا صرف ایک قدم کرونا جیسی گمبیر مہاماری کو آپ کے گھر میں لے آ سکتا ہے کرونا وائرس کا کہر جیسے جیسے ہندوستان میں بڑھ رہا ہے کمیونٹی ٹرانسویشن کا خطرہ بھی اتنی ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے دیس میں لوگ ڈاؤن کے بعد سبھی لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بے ہٹ درانے والی ہیں یوپی میں کرونا سنکرمن کے کمیونٹی ٹرانسویشن سے پھیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ مڑھ رہا ہے پی ام موڈی اور سی ام یوگی کی اپیل کے باوزور لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں جس کے آگے پرساسن بھی بے بس نجر آ رہا ہے دلی میں لوگ ڈاؤن کے بعد یہاں سے اتر پردیش، دیہار اور جھارکھن جانے والے مزدوروں کی بارد سی آ گئی ہے دلی سے یوپی کے لیے نکلنے والی سڑکوں پر سیکڑوں مزدور ہیں یہ مزدور اپنی ضرورت کے سامان سیر پر اٹھا کر بچوں اور مہلاو سمیت اپنے گھر کی یادرہ پر نکل پڑے ہیں وہ بھی ایسے وقت پر جب کرونا تیسری سٹیج کی طرح پڑ رہا ہے دلی نوڈا بارڈر پر بھیڑ دلی کے آنند بیہار اور یوپی کے کوشامبی بسٹے پر ہزاروں لوگ اپنے گھر جانے کو موجود ہیں دلی میں ان کے لیے زندگی اتنی مشکل ہے کہ انہیں ہر حال میں اپنے گاؤں پہنچنا ہے اپنی گرہستی سیر پر سنبھالے ان مزدوروں کو نہ تو سوسل ڈسٹینسنگ کی چندہ ہے اور نہ ہی کرونا کا ڈر سرکار کرونا کی چین توڑنے کے لیے پوری طاقت جھوک چکی ہے لیکن یہ سرکار کی ہر محنت پر پلیتہ لگا رہے ہیں نوڈا میں بھی لوگوں کا حضوم تصویریں نوڈا سے بھی کچھ دلی نوڈا بارڈر جیسی ہی ہیں جہاں مزدور اور گریب طبقے کے لوگ بینا کچھ سوچے سمجھے سڑکوں پر اپنے گھروں کے لیے نکل پڑے ہیں جنہیں نہ تو کرونا وائرس کی پرواہ ہے اور نہ دوسروں کی جان کی بس چنتا ہے تو اپنے گھر پہنچنے کی گازیاباد میں امڑے مزدور گازیاباد میں بھی مزدوروں کی پھاری بھیڑ موجود ہے یہاں کوئی انتجام نہیں ہے پولیس کے کچھ جوان انہیں لگاتار سمجھا رہے ہیں لیکن مزدور گجرتے وقت کے ساتھ پریشان ہو رہے ہیں مزدوروں کے پاس کچھ گھنٹے کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے لیکن پانی دوا کی بھاری قلت ہے سڑکوں پر امڑے اس حجوم کے آگے پولیس لاچار سی کھڑی ہے روڈویج کی بسیں ان مزدوروں کو ایٹا، اٹاوہ، چھانسی، آگرا، بلند سہر، گورکپور، لکھنو لے کر جا رہی ہیں سہر میں اب نہیں رہا آسرا مزدور ہر سنکٹ اور ہر سمسیا کی چنوٹی کو سمجھ کر سہر سے گاؤں کے لیے نکل پڑے ہیں یہ شہر کبھی ان کے آسرے کا ٹھکانہ تھا یہاں سے صرف ان کی ہی نہیں بلکہ پورے پریوار کا پیٹ بھڑتا تھا لیکن کرونا کے سنکرمن نے ایک جھٹکے میں سارے بنے بنائے چکر کو توڑ دیا ہے مزدوروں کو اب ایک ہی یقین ہے کہ گاؤں میں ہی پہنچ کروے سرکشت رہ سکتے ہیں کانپور میں سوشل ڈسٹینسنگ بنی مجا وہیں دوسری طرف یوپی کی میٹرو سٹی کانپور کی تصویریں ڈرانے والی ہیں ہر روز جروری سویدھاؤں کی چھوٹ والی لسٹ پڑھ رہی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ لاکڈاؤن کی چھوٹ میں جروری سوان لینے کے لیے بجوم اُمڑ رہا ہے چھوٹ کے دوران سڑک پر میلے جیسا ناجارہ دکھتا ہے جو کرونا کی جھپیٹ میں آ کر انسانی زندگی کو کفن میں لپیٹنے کے لیے کافی ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ضرورت کا سامان لینے نکلے ہیں لیکن گھر کرونا لے کر پہنچیں گے سوبہ پوچھ رہا ہے کہ جب دیش کمیونٹی ٹرانسمیشن کے مہانے پر کھڑا ہے تو لوگ اس کی گمبیرتا اور بھیاوہتا کو کیوں نہیں سمجھ رہے سپیشل ڈیسک کے نیوز مدبردیش مکیونٹری شیورا سنگھ چوہانے شینبار کو بھوپار کی سرکوپا نکل کر سواستہ کرمی پلس کرمی اور نگم کربیوں کو دھنے با دیا اور پریلہ دی کہ آپ بھی اسی طرح جن سیوہ میں لگے رہیے ساتھی مکیونٹری نے دوہ سبزی اور کھرانے کی دکار میں پہنچ کر لوگوں سے شوشل ڈسکس بنائے رکھنے کی اپیل کی گوھر طلب ہے کہ بھوپالن دور جبلپور ایوہ مجین کے آٹھ اور مریضوں میں شکروبار کو کورونا وائرس سنکرمت کی پشتی ہونے کے ساتھ ہی مدبردیش میں اس گھا تک وائرس سے سنکرمت لوگوں کی سنکیہ بڑھ کر انتیس ہو گئی ہے ان میں سے دو لوگوں کی موت ہو گئی کورونا سنکر سے ریپرٹر کے لیے لگاتار سرکار گم بھی نظر آ رہی ہے اس سمبت میں بکیبانتی شیورا سنگھ چوہانے بتایا کہ یہ ہمارے بھائی بہن اور پردیشوں سے لوٹنے کا پریاز کر رہے ہیں ہم نے سممندت راجیوں کی مکھی منتیوں سے چرچہ کی ہے آپ کے رکنے وابھو جن کی ویوستہ کی جا رہے ہیں جس کا وہاں میری سرکار کرے گی میری اپیر ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں رکھیں وائرس کے سنکرمن کو روکنے کے لیے جنگ جاری ہے آپ سب کا سہیوگ مل رہا ہے میں آبھاری ہوں لیکن ویسے اس روپ سے ہم ابھی نندن کریں ان کا جو اپنے آپ کو جوکھم میں ڈال کے ہمارے سواست کی رکھشا کے کام میں دن و راج جھٹے ہوئے ہیں میرے ڈاکٹر بھائی بہن ہمارے نرس بہنیں بھائی پیرامیڈکل سٹاف پولیس کے جوان نگری نکائوں کا عملہ صفائی کرمی سہد ریونیو کے کرمچاری اور ادھکاری میرے پتکار مطر جو صحیح اور ایسے سبھی بہنوں اور بھائیوں سے ملنے آج میں بھوپال کی سڑکوں پر سیم اترا ان سے ملا ان کا اگھنندن کیا ان کا آبھار پرکٹ کیا اس بیچے کہ راہت بھری خبر یہ بھی ہے کہ جوالپور میں جو کرونا وائرس سنکرمن کے پوزیٹیو مریج پائے گئے تھے ان کے سواست میں نرنتر صدار ہو رہا ہے یہ بہنوں اور بھائیوں بھانجیو اور بھانجیو کرونا وائرس کے سنکرمن کو روکنے کے لیے جنگ جاری ہے آپ سب کا سہیوگ مل رہا ہے میں آبھاری ہوں میرے ایسے بھائی اور بہن جو دوسرے پردیسوں میں ہیں کام کے لیے بھان گئے تھے میں ان سے نویدن کرنا چاہتا ہوں وہ چنتہ نہ کریں پریسان نہ ہو میری سبھی راجیوں کے مکمنتیوں سے چرچہ ہوئے ان کے بھوجن کی اور آواز کی بھائی ویوستہ کی جائے گی اور اس میں جو راسی لگے گی وہ مدھپردیس سرکار خرچ کرے گی گنتب تک پہنچانے میں بھی ان کو ہر سمبھف سہیوگ کیا جائے گا چنتہ نہ کریں میں مدھپردیس کی ساڑھے ساتھ کروڑ چنتہ مدھپردیس کی سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کی ہر سمبھف چنتہ کی جائے گی مدھپردیس کے پورو مکہ منتری قبالات گریبوں کو ہو رہی پریشانی پر چنتہ وقت کی ساتھ انہوں نے سرکار سے گریبوں کو نشل کو راشن دینے کی بھی مانگ کی آگے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے آپ کو سناتے ہیں بہت سارے مزدور اور گریب جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں وہ راشن سے بنچت ہیں کیونکہ راجی سرکار نگوشنا کریے کہ کیول ان کو راشن ملے گا جن کے پاس راشن کارڈ ہیں میں راجی سرکار سے نیویدن کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ راشن سب کو دیا جائے اور راشن کارڈ آدھار نہیں بنایا جائے میرے پردیش واسیوں آج پوری دنیا کرونا ماماری کی چپیٹ میں ہیں ہمارے دیش اور پردیش میں بھی اس کا پرباب پڑا ہے مدد پردیش کے بھی کئی زلوں کے لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آئے ہیں کانگریس پارٹی اس ماماری کے خلاف لڑائی میں دیش اور پردیش سرکار کے ساتھ کڑی ہے آپ لوگوں کو گھمبرانے چیز ضرورت نہیں ہے ہم ڈاکٹر اور سواسکرمی دن رات لگے ہو ہیں اور لوگ اس بیماری سے پوری طرح ٹھیک بھی ہو رہے ہیں میں کمالات اپنے پردیش کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ماماری سے بچنے کا ایک کارگار اپائے یہی ہے کہ کچھ سمیتک سب گھر میں ہی رہے کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا پالنگ کریں مجھے وشواس ہے کہ ہم سب ایک جوٹ ہو کر اس ماماری کی شنکھلہ کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے اور ہمارا پردیش جلدی اس ماماری سے بکنے گیارسپور کے ریسٹ ہاؤس پہ شیطر ویدھاک لینہ سنجائے جائے نے بیٹھک کی جس پہ ستھانے پرشاشن انسٹی ایم تحصیل دار سی او بی ایم او اور تھانہ پردھاری کے ساتھ بیٹھک کی گئے بیٹھک پہ ایک رامیڑ اچلو میں رہ رہے ہیں نوازیوں کے کھارے پینے کے کس پرکار کے انتظام کیے گئے ہیں دہاری مزدور کے پاس راشن ہے یا نہیں ان کی ویوستہ کس پرکار کی جا رہی ہے اور سردی خاصی زخام کے مریضوں کو کس پرکار علاج موہیا کہا جا رہا ہے آدھی انمودیوں پر پرشاشن کو جنگ سے جان کری بھی اس دوران شیطر ویدھاک نے کہا کہ کسی بھی ویقتی کو کسی بھی پرکار کی راشن پانی سے لے کر کھانے پینے کی اور ان کے سواس کی دیکھ رہے کرنا ہمارا کرتب ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس ٹائم چاہے وہ پرشاشن ہو چاہے تمہارے سوہم سیوک ہوں یا پھر جو سواسط سیوک ہیں سب اپنے کاریوں کو بہت ہی جیادہ اچھے طریقے سے نرواحان کر رہے ہیں اور ہم جنپرتی نیلی بھی اپنے اس پر لگے ہوئے ہیں کہیں کوئی دکھت نہیں آئے گی چاہے وہ کھانے کی سمسیا ہو یا پھر علاج کی کیسی بھی کوئی سمسیا نہیں آئے گی ہم لوگ بہت کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جو گاؤں کی جنتہ کو جاگ رکھ ہو جائے چدیری میں شہر ہد کے لیے جنتہ کو جاگ رکھ کرنے کے لیے 24 جان دھرمشالہ میں ادشک میٹنگ آیوجت کی گئی جس میں شہر ہد کے لیے کس طرح سے ویوستہ کی جانی ہے اس کو لے کر چرچہ کی گئی ورش ناغرک امولک چاندے کٹھریا نے بتایا کہ سرسواتی ششو مندر کی سمیتی دوارہ پاچ سنسکار کیمپ آیوجت ہو رہے ہیں جن کے مادھیم سے پریشان لوگوں کو چنہت کر ان کو آوشک سواغری اپرابد کرائی جائے گی انوے بھاگی ادھکاری برج بیہاری لا شیواستم نے بتایا کہ ہم کھانے آدھکی پورتی کے کٹی بدھ ہیں اور کسی بھی حال میں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا جائے گا کرونا سنکروڑ کو لے کر پوردیش میں لوگ ڈاؤن ہے جس سے کئی گریب ایسے ہیں جن کو کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک ماملات چھنیری کے کرواسہ گاو سے سامنے آیا ہے جائے کہ یوک نے کھانے کا سمان نہ ہونے کے قارن گسے میں کیٹنا شک پی کر اپنی جان دے گئی فیلحال وقت رہتے یوک کو بچا لیا گیا ڈاکٹر پنکج گپتا نے بتایا کہ یوک کے ستتی سمانے ہیں کرونا وائرس کے چوزے جہاں پوردیش لوگ ڈاؤن ہے وہی انوپور جلے کے نگرپالی کا پاشان شیطر انترگت لائن دفائی بھالو مادہ اور جمعنا بستی پر سباسے وی اشوک ترپاٹھی نے گریب ضرورت مند پریباروں کو گھر گھر چاہ کر راشت سمانگری اور ماسک باٹے انوپور جلے میں پرشاشن اسو لگاتار کام کر رہا ہے اور گرامیڈ علاقوں سے لے کر شہری اور نگری شیطروں میں لگاتار خادر سمانگریوں کے ساتھ ہی ویبھن آوشکتاؤں کی پورتی کرنے میں دن رات جھٹا ہوا ہے اس ویشم پلستتی میں سماج کے سکشم ویکتی بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور الگ الگ شیطروں میں لوگوں کی یتھا شکری مدد کر رہے ہیں ایس پی میڈم اور ہم لوگ دونوں آج آئے ہیں ہم لوگ سلطانپور باڑی بھریلی یہاں بمہوری اور یہاں بھی آئے ہیں میں یہ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ پرشاشن پورا انتجام کر رہا ہے کہ لوگوں کو جو دینک اپیوک کی چیزیں ہیں چاہے فل سبجی یا دودھ یا ریاسن لوگوں کو مل سکے لیکن لوگوں سے میرا اپیل کروں گا اور انرود ہے کہ کرپیاس میں بھیڑ نہیں لگائیں سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے ایک میٹر کی دوری پر کھڑے ہوں اور کھڑے کر کے سامگری لیں ہم پر ریپ ماترہ میں لوگوں کو سامگری اکلپ کریں گے پردیس صحیح جلے میں بھی کورونا وائرس کو لے کر الیٹ جاری کیا گیا ہے اس کے تحت لوگوں سے سابدھانی برتنے کے لیے اپیل کی جاری ہے جرہ اسپتال میں اپنا علاج کر آنے کے لیے آنے والے مریضوں کو گیٹ پر ہی ہینڈ سینٹائزر دیا جارہا ہے اس کے بعد انہیں اپچار کے لیے اسپتال میں پرویش کر دیا جارہا ہے کورونا وائرس کی انفیکشن سے بچنے کے لیے لوگوں کو جرہ اسپتال میں جاگرو کیا جارہا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو سردی گھاسی بکھار سہیت انیلرجی والے سبسیاں ہونے پر پیڑیتوں کو بہر نئی گھومنے تتھا ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کی صلاح دی جارہی ہے اس کے علاوہ اسپتال میں بھی سبھی ادھکاری اور کرمچاریوں دارہ وشے سامدھانی بڑھتی جارہی ہے سلوانی میں کلیکٹر و باشنکر بھارگاو اور اسپی مونکہ شکلہ نے نگر کا دورہ کر لوگ ڈاؤن کے جانکاری لی انہوں نے کرونا ہماری کو لے کر ستھانی پرشاشن پلس ادھکاریوں اور راجس و بھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ ویاباریوں سے لوگ نرمان ویبھاگ کے گئے اس تھا اس میں ملاقات کر ویاباریوں کو سبان کی کالا بزاری نہ کرنے کے نردیش دیئے اسپی میڈم اور ہم لوگ دونوں آج آئے ہیں ہم لوگ سلطان پور باڑی بریلی یہاں بمہوری اور یہاں بھی آئیں میں یہ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ پرشاشن پورا انتظام کر رہا ہے کہ لوگوں کو جو دینک اپیوک کی چیزیں ہیں چیز فل سبجی یا دودھ یا ریاسن لوگوں کو مل سکے گے لیکن لوگوں سے میرا اپیل کروں گا اور انرود ہے کہ کرپیاسن بھیڑے نہیں لگائیں سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے ایک میٹر کی دوری پر کھڑے ہوں اور کھڑے اکر کے سامگری لیں ہم پریابت ماتا ہم لوگوں کو سامگری اکڑ کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بھی ہم دکانے کھول رہے ہیں بٹ بھیڑے نہیں اپنا ہے پریابت سامگری ہے سب کو ملے گی بھیڑ نہیں کریں کیونکہ لوگوں کا سواثت پہلے ہے لوگ کرپیہ کر کے گھروں سے نہ نکلیں اور اپنے گھروں میں ہی رہیں رکھیں چھوڑ سے بریک کے لئے بریک کے بعد رکھ کریں گے چھتز گھڑ کی خبروں کا آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی موسیقی موسیقی بریکی بات آپ کو سباکت ہے روک کریں گے چھتز گھڑ کی خبروں کا کرونا سنگٹ کو لے کر مکھے مطری بھوپیش بھگیلی کیا کچھ کہا ہے آپ کو سنا دے ہیں نہ کہ بل راسین بلکہ سبجیاں فل کے بھی دودھ کے بھی بیوستہ کر رہے ہیں تو سماجیک سنگٹھے نہیں ہیں وہ لگاتار کام کر رہی ہے سر آخری سوال سب کسانوں دیکھیں وہ جو مزدور وہاں لگ رہے ہیں وہ اس کے لئے چھوٹتی گئے ہیں وہ مزدور اب جانے لگے ہیں بہت جگہ تو یہ ہے کہ روک لگایا گاؤں میں ہم سے زیادہ سانو ساسن دیکھنے کے ملا وہ تو پورے گاؤں میں ہی بینا ٹانکے کر دے کہ ہمارے گاؤں سے کوئی جائے گا نہیں کوئی آیا گا نہیں تو ہم سے زیادہ کڑائی وہ لوگ کر دیتے جو ساسن نے حادث کیا تھا اس سے زیادہ اس کے میں سواہن ساسن کہوں گا اس کو تو اس میں اب کھیت میں کام کرنے کے لئے مزدور جانا شروع ہے سوسل ڈیسنسن جو رکھنا ہے وہ کریں گے مرے گا کا کام بھی شروع کریں تاکہ لوگوں کو روجگار ہی مل سکیں یہ کام ہم نے شروع کیا ہے کرونر سنکربر کو دیکھتے ہوئے شاشن پرشاشن اور ڈاکٹر لگاتار سابون سے ہاتھ دھونے کی صلاح لوگوں کو دے رہے ہیں ایسے میں باہر نکلنے والی لوگوں کو ہر جگہ جیسو بھی دھا نہیں مل پاتی ہے اور یو پی کے مکہ منتی یوگی آدترات کیا کچھ کہہ رہے آپ کو سنا دیں سابان پر سویم کے سواستے کے لئے اور اس دیس کے اجوال بہت سے کے لئے اس لوگ ڈاؤن کی پوری کاروائی میں اپنا یوگدان دیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے دھیاڑی مزدور کلکار کھانوں میں کام کرنے والے لوگ اور انہے لوگوں کی آجیوی کا پر اثر پڑے گا اور اسی کو دھیان میں رکھ کر کے آدھنی پردھان منتری جی نے ایک لاکھ پچھتر ہجار کروڑ روپے کا ایک بہت بڑا آرثک پیکیج بھی گھوشت کیا ہے میری اپیل ہوگی کیرال راج جی کے اندر جو اتر پردیس کے واسی نواز کرتے ہیں میری ان سب سے بینمر اپیل ہوگی کہ ان کے پریوار کے جو سدسے گھن ان کے پریوار کے جو مطر ان کے جو مطرگھن ہیں ان کے ناتیدار استیدار جو اتر پردیس میں رہتے ہیں وہ سب سرکسیت ہیں ان کے لئے ساری بیوستہ اتر پردیس سرکار کر رہی ہے کسی پرکار کی کوئی سویدھا اتر پردیس میں کسی کو نہیں ہونے والی ہے چاہے وہ اتر پردیس کا واسی ہو یا دیس کے یا دنیا کی کسی بھی کہیں کا بھی نوازی ہے اتر پردیس میں رہ رہا ہے اس کو ساری سویدھائیں ان کی پوری سرکسہ ان کے اتتم سواستے کی ساری بیوستہیں ہم اتر پردیس کی سرکار کی طرف سے کر رہے ہیں بھارت سرکار ہمیں پھوری مدد کر رہی ہے اور میں اپیل کروں گا کہ آپ گیرل میں رہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی سکاروائی میں آپ پوری طرح گیرل میں رہیے وہاں سے ابھی نہ آئیں کیونکہ یاترہ کے دوران یہ سنکرمن آپ کے ساتھ آ سکتا ہے آپ کے سواستے کے لئے آپ کے پریوار کے سواستے کے لئے آپ کے ناتیدار رشتہ داروں کے سواستے کے لئے سماج اور دیش کے سواستے کے لئے یہ خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے میری آپ سب سے اپیل ہوگی کہ آپ گیرل میں رہیں ہم نے نوڑل ادھکاری نکت کیے ہیں ہر راجے کے لئے سبھی راجیوں کے لئے ہماری نوڑل ادھکاری تینات ہیں اتر پردیس کے اندر بھی ہم نے کنٹرول روم بھی بنایا ہے سی ایم ہلپ لائن بھی بنایی ہے آپ کی کوئی سمسیہ ہوگی تو آپ اتر پردیس کے نوڑل ادھکاری کو اپنی سوچنا دے دیں یدیپی راجی سرکار اور کنٹر سرکار پوری مدد ہر ایک جگہ کر رہی ہے پھر بھی کوئی سمسیہ ہوگی آپ بتائیں گے ہم لوگ ہمیشہ ہر پرکار کا سہیوگ آپ کو کرنے کو تیار ہیں کسی پرکار کی پوری طرح روکنے اور دیش کو دنیا کے اندر بھی بھی دیشوں نے جو گلتیاں کی ہیں اس گلتی کی پنڈرابرتی سے ہم روک سکتے ہیں اور اس لئے آپ کا سیوگ اس دیش سے بہت آؤسک ہے جو لوگ کیرل میں رہ رہے ہیں یا دیش کے کسی انہے راجی میں رہ رہے ہیں وہی لوگ لوگ ڈاؤن کی اس کاروائی کا پونتہ پالن کریں وہیں رہیں اور اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن کا کارکرم سمپن ہوگا پوری دیش کے اندر ایک اچھا ماحول بنے گا آپ واپس آئیں کہیں کوئی سمسیہ نہیں آنے والی ہے آپ کی یہاں سے جڑی بھی کوئی سمسیہ ہوگی کیرل سے جڑے بھی جو ہمارے دو نوڑالہ دکاری تینات کیے گئے ہیں ان کو اگر آپ نوٹ کرا دیں گے تو وہ لوگ آپ کی سمسیہوں کا سمادھان کر کے آپ کو سوچید بھی کریں گے میری آپ سب سے اپیل ہوگی کہ لوگ ڈاؤن کا پوری طرح اس میں سہیوگ کرونا مہماری کو سماپت کرنے کا آپ کا یوگدان کی روپ میں سمجھا جائے گا یہی اپیل مجھے آپ سب سے کرنی تھی کہ آپ اس سمیں انعوثیق روپ سے آ کر کہ سویم اپنے سواستے کے ساتھ اپنے پریوار اور سماج اس کے سواستے کے ساتھ کسی بھی پرکار کے کھلوار نہیں ہونے دیں گے یہ میں جرور آپ سب سے یہی اپیل میری آپ سب سے ہوگی اترپردیش آبادی کے حساب سے دیش کا سب سے بڑا راج ہے اترپردیش کے اندر بھی دیش کے بیبین راجیوں سے ایک بڑی آبادی نواز کرتی ہے دیش کے اندر کے بیبین راجیوں کی ایک بڑی آبادی جو اترپردیش کے اندر نواز کر رہی ہے وہ سبھی سرکشت ہیں راج سرکار ورطمان میں کرونا وائرس کی مہماری کو پوری ترہے روکنے کے لئے پرتیود ہے اور آدنے پردان منتری جی کے لوگ ڈاؤن کی اس پوری کاروائی میں اپنا یوگدان دے رہا ہے اس میں اترپردیش میں چائیوہ اترپردیش کا ناگرک ہو یا دیش کے کسی بھی کونے کا ہو اسے کوئی سمسیہ نہیں ہے میری اپیل ہوگی کہ اترپردیش کے جو ناگرک دیش کے الگ الگ راجیوں میں بیوسائی کے لئے نوکری پیسہ کے لئے یا مزدوری کے لئے گئے ہیں ان سب سے میری اپیل ہوگی کہ وہ لوگ لوگ ڈاؤن کی اس کاروائی میں اپنا یوگدان ان راجی سرکاروں کو دیں انا اس سے گروپ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کورونا وائرس کو ہلکے پن سے لیا گیا اور اس مہاماری کے لئے جو اوسیق نردیش تھے اس کا ان پالن نہیں کیا گیا وہ پر اس کے بہت خطرناک پیڑنا مائے ہیں اٹلی اسپین یہاں تک کی امریکہ ایران ان سبھی دیشوں میں چین ان سبھی دیشوں میں بہت خراب حالات ہے ہمارے دیش کے اندر حالات نینتر میں ہیں کسی بھی راجے میں کوئی سمسیہ نہیں ہے اور اس لئے میری سب سے پیل ہوگی کہ کیندر سرکار نے بھی اور سویبھن راجے سرکاروں نے بھی اپائی کیے ہیں لگاتار سائتہ کے لئے کارکرم پرارمب کیے ہیں آپ جس بھی راجے میں ہیں مہاراست میں ہوں گے پنجاب میں ہوں گے راجستان میں ہوں گے گزرات میں ہوں گے مدی پردیس چھتیس گھر کرناٹک دلی یا پھر پروتر کے راجیوں میں آپ کے بیہار ہے بنگال ہے اڑیس ہے چھتیس گھر ہے جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں آپ وہاں سرکھ ست رہی ہے لوگ ڈاؤن کی پوری کاروائی کا سمرتھن کریں ہم نے ہر راجی کے لئے نوڑل ادھکاری نکت کیے ہیں ہمارے پردیس کے سینئر آئی ایس اور ای پی ایس ادھکاری دو ادھکاری ہر ایک راجی کے لئے نوڑل ادھکاری کی روپ میں آپ کی سیوہ کے لئے چوبیس گھنٹے تیار ہیں اگر آپ کی اس راجی میں کوئی بھی سمسیا ہے یا اتر پردیس سے سمند کوئی سمسیا ہے آپ نوڑل ادھکاری سے سیدھے سمباد کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں اس سمسیا کا سماد ہم لوگ کریں گے لیکن آپ کا وہاں سے نکل نا اور پیدل چلنا یا پھر انعوسیق روپ سے اس لوگ ڈاؤن کی کاروائی کا اُلنگھن کرنا آپ کے سواستے کے لئے بھی آپ کی سرکسہ کے لئے بھی آپ کے پریوار کے سواستے اور سرکسہ کے لئے بھی اور دیش کے سواستے اور سرکسہ کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے میری آپ سب سے اپیل ہوگی آپ جہاں رہ رہے ہیں ان راج سرکاروں کے دورہ لوگ ڈاؤن کی جس اس کا سمادھان بھی ایک لاک پچھتر ہجار کروڑ روپے کے آرث پیکج سے اس کی بھرپائی کرنے کے لئے آدھنے پردھان منطری جی نے گھوچنا کر دی ہے اگر آپ وہاں رہیں گے اس کا لاب بھی پا لیں گے اس لئے میری آپ سب سے اپیل ہوگی کہ آپ لوگ ڈاؤن کی اس کاروائی میں بھی بھاڑ سے دور رہ کر آپ اگر اس کا ان پالن کرتے ہیں تو کرونا وائرس کے خلاب دیش کی اس لڑائی میں آپ کا ایک بہت بڑا یوگ دان ہو جائے گا ہم لوگ نے اتر پردیش میں پورا اس بارے میں تیع کیا ہے کہ کوئی بیکتی آواغ گون نہیں کرے گا جو جاں ہے وہ ہم اس کو سویدھ اپ لبض کروائیں گے ہوسپٹل میں اس کی بیوستہ کریں گے جو باہر سے بھی آرہے ہیں ان کو ہم لوگ الگ سکول میں رکھ رہے ہیں وہ پر ان سواستے کی بھی کرنے جا رہے ہیں جس سے بیماری کو ہر حال میں روکا جا سکے یہ سنکرمن کی بیماری ہے تھوڑی سی لاپروائی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس لئے اس خطرے اس کو روکنے کے لئے آؤس ہے کہ ہم سب مل کر کے اس کرونا وائرس کے خلاب دیش کی سوڑائی میں سیوہ کو بتاتے ہیں تو نوڑال ادھکاری گھن آپ کی سمسطیا کا سمادھان کر کے آپ کو کال بیک کر کے بتائیں گے بھی کہ واسطو میں آپ کی سمسطیا کا سمادھان کی سستر کا تھا اور کیسے اس کا سمادھان کر لیا یوپی کے مخی منتری یوگی آدتنا نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جہاں ہیں وہ وہ ہی رہے سب کے لیے سب ویوستہ کی گئی ہیں سکول میں ٹھرائی جا رہا ہے اسپطالوں میں ٹھرائی جا رہا ہے کیونکہ کرونا وائرس ایسا سنکرمن ہے جو چھونے سے ساری ویوستہ کی گئی ہیں یوپی کے مخی منتری یوگی آدتنا تی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہے خود سرکشت رہے اور لوگوں کو سرکشت رکھیں اور اسی کے ساتھ اس بوٹے میں تاہی دیکھتے رہے کے نیوز کرونا وائرس سے گھبرانے کی نہیں بلکہ سابدھانی برطنے کی ضرورت ہے خانستے یا چھیکتے سمیں ناک مک کو رومال سے ڈھکیں اور خود بھی ہاتھوں کو سابون سے اچھی طرح دھوئیں اور پری لیف ہونے پر صرف سرکاری ہسپتال ہی جائیں ماسک صرف بیماری ہونے پر ہی لگائیں افواہوں سے بچیں سرکاری ایڈوائزری کو ہی مانے اور شانت رہیں ان باتوں کو اگر ہر ایک اتراخن بھی پوری نشتہ سے نیفھائے گا تو اوش ہی پورا اتراخن کو دورانوں کو ہرا پائے گا اور ہاں ہی 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 Facility World Class Infrastructure کے ساتھ Mount Literal Z School On Now K News کی اپیل Hashtag Stay At Home Lockdown میں آپ گھر سے باہر نہ نکلیں سرکار کے سبھی دشا نردیشوں کا پالن کریں کسی طرح کی لاپرواہی نہ بڑھ دیں Lockdown ہی Corona سنگرمن سے بچنے کا ایک ماتر وکلپ ہے افواہوں سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں آپ ایک ذمہ دار ناغرک ہونے کا فرض نبھائیں راز تہت میں اور پردان منتری جی کی اپیل پر اپنے اپنے خروب میں 21 دن کے لیے Lockdown عوضی میں رہنے والے سبھی درشکو کا K News انڈیا کی طرف سے ابھی نندن انہیں کس دنوں کے عوضی میں کوئی روچک سنسپرند یا روچک کریا کلاپ یا ایسی کوئی گتیوی دھی جس نے آپ کے پریوار کو جون لے میں کچھ مدد کی ہو اپنے گھر کی پردی میں رہتے ہوئے آس پاس کے وات تورن کا انبھو ویڈیو کو روپ میں ہم سے ساجہ کریں ساتھ ہی اپنا نام اور